مدینہ المنورہ کہ اس سینیما گھر بنانے میں وہ اپنی گانت سے مخالفت بھیجے ہماری بات کو ان تک پہنچائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس شہر میں سینیما گھر بنا کر یزیدی کردار ہونے کا ثبوت دیا ہے اس یزیدی کردار کو حکومت سعودیہ روکے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ اور مکہت المقرمہ سے یہ خرافات کو جلد سے جلدو نکالے ملک میں جو موت لینچنگ کے حالات ہیں بلکسوس آسام میں جو بربریت رچی گئی اس کے خلاف بھی ہم مضمت کرتے ہیں کہ ایسے حکومت اس پر کڑی نگاہ رکھے اور اسے جلد سے جلدو روکے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سمجھ میں کچھ نہیں آتا کس طرح شروع کروں ہساؤں تو بغاوت ہے رولاؤں تو بغاوت ہے اگر ایک زخم تو میں اس کا کچھ علاج کروں تمام جسم ہے زخمی کہاں سے شروع کروں آج کئی مسائل مو پھاڑے کھڑے ہوئے ہیں پورے ملک میں نفرت کا ایسا ماحول پیدا کر دیا گیا ہے کہ ایک شخص کے اوپر کوئی بھی الزام لگا کر ایک حجوم سو پچاس دو سو پانچ سو لوگ مل کر کے اس کے ساتھ ظلم زیادتی کر دے اور کوئی بچانے والا نہیں ہوتا ہے یہ جو نفرت کا ماحول ہے جسے عام طور پر محب لینچنگ کے ایک نکتے میں سمیڑ کر کے اس سے اس نظر انداز کیا جا رہا ہے یہ اس ملک کی سالمیت کے لئے اچھی بات نہیں ہے سرکار چلانے والوں نے اس کے بارے میں سوچنا چاہیے کوئی اگر گناہ کرتا ہے گلت کام کرتا ہے تو اس کے لئے قانون کے مطابق کاروائی ہونا چاہیے مگر مذہب دیکھ کر کے جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے اس کے اوپر روک لگنا چاہیے ورنہ اس کا ردیعمل سامنے آنے کے بعد ملک کی سالمیت کے لئے خطرہ بن سکتا ہے آج یہ عالم ہو گیا ہے کہ ہم لوگ پورے دنیا کی ایک طاقت بنتے جارہے ہیں ہندوستان ہمارا ملک جو ہے دنیا کی بڑی طاقت بنتا جارہا ہے مگر ہماری سیکوریٹی کا یہ حال ہے کہ آج ہمارے میمبر پارلیمنٹ کا راجدھانی کے اندر میمبر پارلیمنٹ کے گھر پر حملہ ہو جاتا ہے تو یہ ہماری سیکوریٹی کی پول کھولتی ہے اس میں کہیں نہ کہیں پر مذہب کے نام پر جو ایک اقلیت کے لئے آواز اٹھانے والی شخصیت اس کے اوپر حملہ ہو رہا ہے تو ہماری سیکوریٹی ایجنسیا ساید آنکھیں بند کر لیتی ہیں اگر ایسا کچھ ہے تو یہ ہمارے لئے آنے والے دنوں کے لئے خطرہ ہے سیکوریٹی ایجنسیوں نے انصاف سے کام لینا چاہیے ورنہ اگر آج اسکوریٹی ایجنسی کے گھر تک پہنچنے کے لئے چھوڑ دی گئی ہے تو وہ دندور نہیں کی پرائیمنٹر کے گھر تک بھی کوئی چلا جائے گا تو اس لئے ایسے واقعات کی روکھام ضروری ہے کوئی بھی کام کانون کے دائرے میں رہے سرکار اس طریقے سے جو لوگ نفرت کے بیج بو رہے ہیں ان کی پشت پنائی کرنے کی بجائے سرکار انصاف سے کام لے یہی ہمارا مطالبہ ہے کسی ملک میں ایسا نہیں ہوا جو آسام کے اندر ہوا کہ اپنے ہی شہریوں کے اوپر ایک تو بے تہاشا گولی باری تکی گئی اور اس کے بعد اتجاج کرنے والوں کی لاشوں کو رونڈا گیا چلاتے ہیں ان کی لاشوں پر لادیاں چلائی گئی ان کی لاشوں کے اوپر گھنسے مارے گئے یہ سب انسانیت کو شرمشار کر دینے والی عرقت ہے جو سوپی اور سنتوں کا کہا جانے والا دیش ہے ہمارا بھارت دیش جو ہے وہ سوپی اور سنتوں کا دیش ہے اس ملک کے اندر انسانیت کے اس طریقے سے کھلوار یہ اچھی بات نہیں ہے ہم سرکار کو انتباہ دیتے ہیں کہ سرکار نوشتہ دیوار کو پڑھ لے سمجھ لے کہ آنے والے حالات وہ اس ملک کے لئے خطرناک ہو سکتے ہیں اس لیے اس طرح کی نفرت کی سیاست کرنے والوں کو نفرت کا بیج بوجھنے والوں کو وقت سے پہلے ان کے خلاف کاروائی ہونا چاہیے ہمارا سنی تازیہ کمیٹی کی جانب سے سنی جمیت الاسلام کی جانب سے راشتی مسلم مورچہ کی جانب سے آل انڈیا علمہ بورڈ اور ہمارے تمام ساتھی تنظیموں کی جانب سے یہ ایک اہم مطالبہ ہے جو ہم آج آپ لوگوں کے ذریعے سے سرکار سے کر رہے ہیں دوسری طرف ہم عام مسلمانوں سے بھی اپیل کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو ساتھ جو کچھ ہوتا ہے اس میں کچھ ہمارے اپنے کردار کا بھی عمل دکھلے ہم لوگ اسلام سلامتی کا مذہب مسلمان سلامتی والے لوگ مگر ہم نے کیا کیا ہے آج ہم لوگ خاموش ہیں کچھ مقصود لوگ آواز اٹھا رہے ہیں جبکہ پوری دنیا میں ایک تحلکہ مجھ جانا چاہیے تھا وہ حجاز مقدس کی سرزمین جس کو اللہ نے حجاز مقدس بولا اس کو کچھ لوگوں نے اپنی ملکیت بنا لیا مملکت سعودیہ کر لیا یہاں تک تو ٹھیک تھا مگر جہاں سے اچھائی کا پیغام دیا گیا جہاں سے برائی کے خاتمے کا اعلان کیا گیا قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل و مطاو دنیا قلیل یعنی تمام کائنات کی دولت ایک تھوڑی سی چیز ہے مگر اسی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضور کو مخاذب کرے کے فرمایا وَهُوَ خُلْقُنْ عَظِيم اے محبوب تمہارا اخلاق عظیم تر ہے یعنی یہ کی انسانیت کی مراج اخلاق میں ہے اچھائی میں ہے اور اس سرزمین پر جو اچھائی کا پیغام دینے والے نبی ان کی سرزمین پر سینیما حال کھولے جا رہے ہیں اس طریقے سے اگر ایک پوری دنیا کی ہدایت کیلئے جن کو بھیجا گیا جن کو پوری دنیا کیلئے رحمت اللہ عالمین بنا کر بھیجا گیا ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی بجائے انہی کی سرزمین سے ہم برائیوں کو پناہ دیں گے تب ہمارے ساتھ تو یہی سب کچھ ہونے والا ہے اس لیے ہم جو سعودی کی حکومت حجاز مقدس کی سرزمین پر مدینہ منورہ میں سینیما کھولنے کی بات کر رہے ہیں اور حجاز مقدس کی پورے عرب کی سرزمین پر کہیں بھی اگر برائی کے اڈوں کو وہ لوگ اجازت دے رہے ہیں تو یہ سخت قابل وضمت پھیل ہے اور اگر ہمارے اختیار مدہ تو ہم ایسی حکومت کو کھاڑ کر پھیک دینے کا کام کرتے ہیں لیکن جہاں تک ہو سکتا ہے ہم اس کے خلاف اتجاج کی آواز بھلند کر رہے ہیں اور ہم حکومت ان سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ سفارتی سطح پر وزارت خارجہ کے ذریعے سے سعودی حکومت کو ہندوستانی مسلمانوں کے جذبات سے آگا کرے کہ وہ ایسی حرکتوں سے باز آ جائے ورنہ اس کے آنے والے آسرات اس کے حد بسم اللہ الرحمن 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 آج مدینہ منورہ میں جو شراب کھانے سینیوہ گھر اور دیوے کے اڈے کا جو پرمیشن سعودی گورمنٹ نے کیا ہم لوگ اس کی سخت مضمت کرتے ہیں اور مولانا عبدالقلین صدی کی ان کے جو گرفتاری ہوئی ہے اس کے اوپر یہ بیجا گرفتاری ہے اس لیے ان کو جلد سے جلد رہا کیا جائے اور آسان میں جو حیوانیت پولیس اور میڈیا نے کی مرنے کے بعد بھی اس آدمی کو لاتو سے مارا جا رہا ہے تو یہ بند ہونا چاہیے ایسا ہم حکومت بھارت حکومت سے اپیل کرتے ہیں راشتیہ مسلم مرچہ کل جماعتی تنظیم آل انڈیا سنی جمد الاسلام اگر یہ بات نہیں مانی جاتی ہے تو پھر دھرنا اندولان کے طرف راشتیہ مسلم مرچہ چاہے گا اور بڑے سے بڑا دھرنا اور اندولان کرے گا اسلام علیکم مکہ مدینہ میں سراب اور سینیمہ گھروں کی جو منجوری سعودی گورنمنٹ سعودی گورنمنٹ نے دی ہے ہم اس کی رمجان پورا وکاس کمیٹی اور مالے گوہ شہر کے تباہم ایسی تنظیم جو مسلمانوں سے منسلک ہے ایسی لوگوں کی طرف سے ہم اس کی مضمت کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ مولانا قدیم شدیقی صاحب جن کے ساتھ جبران نے جو جن میں قید کیا گیا ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آسام کے مسلمانوں کا جو قتل عام کیا جا رہے ہیں اسے روکا جائے اسے بند کیا جائے اور مولانا قدیم شدیقی کو رہا کیا جائیں میں پوری دنیا کے مسلمانوں سے اور خاص طور سے ہندوستان کے مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں ہر مسلک ہر تنظیم سے اپیل کرتا ہوں کہ ہم لوگ پوری طاقت کے ساتھ ان لوگوں کے مضمت کریں میں خاتے ملت علیہ السفین سمت قادری شاہ شہر مالے گاؤں آل انڈیا اللہ بورڈ کے صدر ہونے کی حیثیت سے حکومت وقت سے اپنے بھارت اندوستان کے حکومت سے التماس کرتے ہیں وزارس کرتے ہیں اس شعودی حکومت نیز شراب خانے جوہا خانے اور تھیٹروں کی پرمیسن دی ہے بنانے کی چالو کرنے کی ہمارے دیس کے مسلمان اس سے خفا ہیں ناراض ہیں سب کی دل آزاری ہو رہی ہے حکومت سے گزارس کرتے ہیں کہ ہماری آواز ہماری بات کو سعودی حکومت تک پہنچائے اکوہش کریں یہ پرمیسن رد ہو جائیں وہ نہ تھیٹر بنیں نہ جوہا خانے چالو ہوں نہ شراب خانے چالو ہوں اور خصوصاً میں اپنے حکومت سے دخواست کرتا ہوں گزارس کرتا ہوں کہ آج ہمارے دیس اندوستان میں جو ماپلیسنگ ہو رہی ہے جگہ جگہ کہیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے کہیں گوتیا کے نام پر کہیں بیف کے نام پر اسے بند کیا جائے کب تک ہم اسے سہتے رہیں گے اور کب تک ہم پر یہ ظلم ہوتا رہے گا اور جو عالم دین مولا محمد قریم صدیقی صاحب پی ڈی ایس نے غرفتار کیا ہمارا اسے ماننا ہے کہ ان پر جو الزام ہیں یہ بیزہ ہیں یہ سچ نہیں ہیں حکومت سے گزاری سے انہیں فوراً رہا کیا جائے اور ہمارے دیس کے مسلمانوں کے بارے میں آواز اٹھانے والی سخصیت بن سڑر حسد نویسی صاحب کے گھر پر جو حملہ ہوا توڑا فور ہوا ہم اس کی مضمبت کرتے ہوئے حکومت سے درخواست کرتے ہیں کہ یہ سب نہیں ہونا چاہیے اور کرنے والوں کو پر قریق کاروائی کی جائے اور آسام کی سرزمین پر جو پولیس اور میڈیا کے لوگوں نے مل کر ہم نے وارڈس اپ میں دیکھا کہ ایک سخص کو گولی مار دی گئی اس کے بعد بھی اس کے سینے پچھڑ کے مارا گیا لاتوں سے مارا گیا جاتا کو مر نہیں گیا یہ ہائیوائنیت بند کی جائے یہ اچھا کام نہیں ہے ایسا کام تو جالوروں اس ساتھ بھی نہیں ہوتا پھر ہم حکومت سے گلاز کرتے ہیں کہ ہماری باتوں پر دھیان دے آل انڈیا علماء بورڈ کے صدر ہونے کی حیثیت سے میں حکومت سے اپیل کرتا ہوں کہ میری بات کے سنائی ہو اور اس پر کڑی نگاہ رکھی جائے جو پولیس کر رہی ہے جو میڈیا کر رہی ہے ورنہ آگے اگر ہماری بات کے سنائی نہ ہوئی ایسا ہی ہوتا رہا تو ہمیں کوئی ایک ادنگ اٹھانے پر مجبور ہونا پڑے گا میڈیا کے ذریعے ہم حکومت تک اپنی بات پہنچا رہے ہیں اور میڈیا سے ہماری بات وہاں تک پہنچا ہی جائے سلام علیکم سلام علیکم